اس کو درخواست کو تھانوں میں نہیں گزارتے ہیں مقدمات کا ادراج نہیں کراتے ہیں تو اگر وہ ایسے کیسز کو بجائے چھپانے کے وہ پولیس کو بتائیں تو بہتر طریقے سے ایسے جو جرائم ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے اچھا شاہ جی ایک بات یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی ان کا کوئی آپس میں کوئی مسئلہ تھا گھرے لو جس کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ مطلب ان کی دشمنی تھی ان کے ساتھ تو اصل حقائق کیا ہے کیا واقعی اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے یا ویسے ان کا مرٹر کیا گیا ہے جی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خاص طور پر یہ آپ نے بڑا ہے سوال کیا کہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اصل میں تو آج جو پولیس نے ہمیں ڈسٹرک پولیس آفیسر حافظ عطاور رحمان ایک ٹریس کانفرنس کی اور اس میں اس ملزم کو بھی سامنے لائے گیا تو جو وہ شخص ہے وہ دراصل ان کا امسایہ ہے اور بیس روز پہلے وہ اس جگہ پہ آیا ہے قرائے کے مکان پر اور اس بندے نے جو اس لڑکی کو اس بچی کو اٹھایا ہے سکول جاتے ہوئے مدرسے میں جاتے ہوئے اس کی جو نیت تھی وہ اس کے ساتھ زیادتی کی تھی جب اس نے اٹھایا اس کے بعد اس نے کوشش کی جس پر اس بارہ سال کی بچی نے مضاہمت کی اور اس مضاہمت کے نتیجے میں اسے یہ لگا کہ یہ تو لوگوں کو بتا دے گی اگر میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کروں گا تو یہ بتائے گی لیکن پھر اسے جو اگلا خوف اس کے دین میں یہ آیا جو اس نے خود بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بات تو میں نے اسے پگڑا ہے دوسرا یہ کہ یہ اگر بتائے گی تو میرا طور یہ راس فاش ہو جائے گا اور یہ دنیدہ پہلے بھی ایک دو دفعہ سے کر چکا ہوئے اور اس میں پنچائیت لیول پر اس کا وہ کیس ختم ہو چکے جس کے بعد اس میں وہ اعتماد بڑھ گیا کہ لوگوں نے کسی نے بتایا نہیں ہے فی آر نہیں کروائی گھروں میں بیٹھ کے معاملے حل ہو گئے لیکن اب جو صورتحال تھی کہ یہ بندے کی نیت غراب تھی اس نے اس پہ کوشش بھی کی آگے مضاہمت ہوئی مضاہمت کو دیکھتے ہوئے اس نے پہلے اس کا گلہ دبایا جب اس نے یہ دیکھا کہ گلہ دبانے کے کچھ دیر بعد پھر اسے لگا کہ یہ بچی تو زندہ ہے پھر اس نے دنیدہ نے یہ کیا کہ اس نے رسی ایک اٹھائی اور اس کے گلے میں رسی کے ذریعے اسے دبایا اور پھر اسے بوری میں بند کر کے اور اسے ریلوے لائن کے قریب جا کے پھینکا اور یہ دنیدہ آج اس بات کو پولیس کے سامنے مان بھی رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے مجھے نہیں پتا چلا اب معافی مانگ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو کیفرو کردار تک منچانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو بچی ہے یہ دہاری دار بندے کی بچی ہے اور وہ آج جب ہمیں نظر آیا اور وہ رو رہا تھا اس کے الفاظ یہی تھے کہ میں تو کیس بھی نہیں لٹ سکتا اگر میرے ساتھ تامن کریں کہ میں جس دن دہاری پہ نہ ہوں اس دن مجھے کیس کے معاملے میں بلایا جائے لیکن چاہتا انصاف ہوں کہ جس طرح اس نے میری بچی کے گلے میں پھندہ ڈالا ہے اس کے گلے میں بھی پھندہ ڈالا جائے تو پولیس اس معاملے میں مکمل ان کے ساتھ تامن کر رہی ہے اچھا شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے خاص طور پر یہ عدالتوں کا اور پولیس کا سسٹم ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے جی ایک بندہ بچارہ اگر اس میں پھانس جاتا ہے تو اس کو انصاف ملتے ملتے کہ یہ صدیوں گزر جاتی ہیں اور حسائی وال والا کیس بھی ہمارے سامنے آئے بچوں نے بھی دیکھا میڈیا پہ بھی وہ باتیں آئیں کہ انہوں نے ان بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا تو اس کے بعد دیکھا جی وہ بندے بھی چھوٹ گئے تو کچھ لوگ تو ان کا اعتماد ہی نہیں ہے نہ پولیس پہ اعتماد ہے نہ عدالتوں پہ اعتماد ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اطاور امان صاحب جو کہ ڈسٹرک پولیس رفیسر ہیں ان کی موجودگی میں اس کا جو قاتل ہے یا اس کے جو والدین ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس بچی کے والدین کو انصاف مل جائے گا یہ جس دن یہ سارا سین سامنے آیا اس دن جب ڈی پیو جھنگ وہاں پہنچے تو ان کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ اسے ایسے میں اس کیس کو دیکھوں گا کیونکہ وہ بیسکلی خود بھی سرنج میں تھے جس طرح پورا شہر تھا کہ یہ ایک ہوا کیا ایک مصوم پھول کو کس طرح مسل دیا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں اور ہم اسے اپنی بیٹیوں کی طرح کیس ٹریس کریں گے اور جلدی اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے کہ آج بھی ان کا موقع یہی ہے کہ اب یہ کیونکہ سامنے آ چکا ہے اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم جو جب کسی کو اگر ریلیکس کیا جاتا ہے کورس میں تو وہ ثبوتوں کی